اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زائرہز کوکنگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ریسپی ہے فروزن کیک کی ریسپی تین سے چار انگریڈنٹس میں آپ یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی قوک ریسپی ہے اور سب کو پسند بھی آئے گی چلتے ہیں ریسپی کی طرف میں نے یہاں پہ میری بسکٹ کا رول یوز کیا ہے تین رول لیے ہیں میں نے آپ چاہے تو کوئی اور بسکٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو توڑ لیں گے بہت چھوٹے پیسیز نہیں کرنا ہے آپ نے نارمل پیسیز ہونے چاہیے بلکل کرش نہیں کریں گے آپ تھوڑے سے موٹے پیسیز رکھیں گے آپ اس کی جگہ میری بسکٹ کی جگہ آپ یوز کر سکتے ہیں کینڈی بسکٹ یا چوکلیٹ بسکٹ جو بھی بچوں کو پسند ہے یا آپ کو پسند ہے میں نے میری بسکٹ لیا ہے کیونکہ یہ سب کو ہی پسند ہوتے ہیں نارمل سے ہیں کوئی سپیشل ٹیسٹ نہیں ہے اس کا اس کو پہلے ہم کرش کر کے رکھ لیں گے اور پھر ہم چوکلیٹ کی طرف جائیں گے آپ نے کوکنگ چوکلیٹ لینی ہے اور اس میں کریم ڈال کے اس کو میلٹ کر لینا ہے مایکرو ویف کر کے یہ ہمارا بیٹر تیار ہے اس میں ہم ڈالیں گے بسکٹ اور اس کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ سارے بسکٹ اس کے اندر ریپ ہو جائیں چوکلیٹ سے بہت ہی ایزی اور کیک ریسپی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ٹیسٹ بیس کا بہت اچھا آتا ہے گیس کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہیں بچوں کے لنچ کے لیے بھی بنای جا سکتی ہے میسے بھی بچوں کو چوکلیٹ بہت مساند ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں گھر میں ان کو نئی نئی ریسپیز بنا کے دیا کریں اس کو ہم ریپ کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھوڑی در فریج میں بھی رکھیں گے کیونکہ سردیاں ہیں تو میں ہاف اور اور یا ایک گھنٹہ ایتا ہی ٹائم لگے گا اس کو فریز ہونے میں گرمیوں میں دو سے تین گھنٹے لگیں گے ہاں جی یہ ہمارا بیٹر تقریباً تیار ہے میں نے ایک بول لیا ہے اور اس کو میں گریز کر لوں گی آئل سے آپ چاہیں تو مکھن سے کر لیں گریز آپ کی مرضی ہے گریز اس لیے کیا ہے تاکہ نکالنے میں مولٹ سے نکالنے میں آسانی ہو جائے گریز کرنے کے بعد اس میں ہم اپنا مکسر ڈالیں گے سانے مکسر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے یہ بلکل آئی ٹھنگ وان اینڈ وان اہا ہاف پونڈ کا کیک بنے گا اس سے آپ اگر بڑا کیک بنانا چاہتے ہیں تو آپ کوانٹیٹی کو ڈبل کر لیجئے گا اس کو ہم تھوڑا سا پریس کر لیتے ہیں بلکل آپ نے سرفس کو سموتھ کر لینا ہے لیوٹ کر لینا ہے جیسے اس کے کورنرز جو ہیں وہ تھوڑے سے ایمٹی ہیں تو آپ نے وہ پریس کر کے فل کر دینے تاکہ کیک کی شیپ آجائے بلکل آپ کا راؤنڈ کیک بنے گا بہت ہی اچھا کیک ہوگا آپ اس کی پریزنٹیشن اس کی ٹاپک بھی بہت اچھے سے کر سکتی ہیں جو بھی ٹاپک آپ چاہیں وہ آپ اس پہ کر سکتی ہیں جی یہ ہمارا کیک سموتھ ہو گیا بلکل فریز کر لیا ہے میں نے یہ دیکھیں فریزر سے نکال لیا ہے اب ہم نائف کی ہلپ سے سائیڈز اس کی الگ کر لیں گے فریز تھا اس لیے میں نے تھوڑے دیر اس کو تقریبا ایک منٹ کے لیے میں نے گرم پانی میں رکھا تاکہ یہ اپنی نیچے سے پہندہ چھوڑ دے اور پھر پلیٹ میں نکال لیا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ کتنا پیانا لگ رہا ہے بہت ہی خوبصورت کیک بنا ہے بہت پروپر ہماری شیپ آئی ہے اب ٹاپنگ کے لیے میں یوز کروں گی چوکلیٹ جو بسکٹس میں چوکلیٹ ڈالی تھی اسی میں سے یہ چوکلیٹ بچی تھی تھوڑی سی یہ میں اس پہ لگا دوں گی اور سپریٹ کر دوں گی اس کو ایونلی سپریٹ کریں گے سائیڈز پہ بھی آپ چاہیں تو سائیڈز پہ بھی لگا سکتی ہیں میں نے صرف ٹاپنگ اوپر کی ہے سائیڈز پہ بھی اپلائے ہو سکتی ہے اس کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کرتے ہیں جی میں نے کریم لی ہے اور پرس کی کریم میں نے یہاں یوز کیا اور اس کو پائپنگ بیک میں ڈال دیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کی دیکھیں آپ ڈیکوریشن کر رہی ہیں آپ جس بھی قسم کی چاہیں ڈیکوریشن کر سکتے ہیں یہ میں جو ڈیکوریشن کر رہی ہیں تو بہت ہی آسان ہے ایزیلی ہو جائے گی اس کے بعد میں ٹوٹ پک یوز کروں گی اور ٹوٹ پک کے ساتھ اس کا میں تھوڑا سا ڈیزائنمنٹ آ دوں گی دیکھیں بلکل ہماری ریسپی تیار ہے بہت ہی قیک ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دوبائیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیوز کا نوٹیفکیشن ملتا رہے میرے پاس تھوڑا سپرینکلز پڑھے ہوئے تھے سائٹس پہ میں وہ بھی لگاؤں گی آپ چاہیں تو سکپی کر سکتے ہیں یہ ہمیں آپ سے ایک پیغام شیئر کرنا چاہوں گی نیکی سب سے مطبر وہی ہوتی ہے جس کا گواہ صرف اللہ ہو آج کل بہت ہی کامن ہو گیا ہے ہم اگر کوئی بھی نیک کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم پہلے اس کی ویڈیو بناتے ہیں پکچرز بناتے ہیں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ اگر کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں آپ یا کسی کی بھی ویل فیر کے لئے کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کو پوری دنیا کو شو نہ کریں جو کام ہم کرتے ہیں وہ صرف ہمارے اور اللہ کے درمیان آ رہینا چاہیے سنا ہی ہوگا آپ نے کہ دائیں ہاتھ سے نیکی کرو تبائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے تو کوشش کیا کریں کہ لوگوں کی مدد کریں لیکن شو آف کرنے کے لئے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اس کی خوشنودی کے لئے ہاں جی ریسپی ہمارے بلکل تیار ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت یہ اچھی بنی ہے کیک بہت یہ پیارا لگ رہا ہے یہ کیلئے نہ آپ کو بھی پسند آئی ہوگی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا میں آپ کو کیک کٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوگا یہ بلکل بھی ہارڈ نہیں ہوگا اگر آپ زیادہ فریز کریں گے تو یہ ہارڈ ہو جائے گا اس لئے آپ نے بہت زیادہ فریز نہیں کرنا سردیوں میں تو آدھا گھنٹہ بھی بہت ہے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ گرمیوں میں یہاں جیس کو ٹائم لگے گا فریز ہونے میں یہ دیکھیں کتنا ایزی لی کٹ ہو رہا کوئی آپ کو فور سپلائے نہیں کرنے پڑے گی اس کو کٹ کرنے کے لئے کہ یہ فریز ہوا ہے تو بہت تھنڈا ہے یہ آپ بہت فور سپلائے کرنے پڑھ یہ بلکل بھی نہیں آج کی ریسپی ہماری تھی جی فروزن کیک کی امید آپ کا پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے اجازت دیجئے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میری ویڈیو کو لائک کرتے رہیے گا تل دین اللہ حافظ